سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹیوٹ اور پریس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کوم پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کوم کی طرف سے اڈوبی ایلیسٹیٹر کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پریویس کلاس جو تھی ہماری اس کے اندر ہم نے جس ٹول کے بارے میں سیکھا تھا وہ تھا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول تو آج جس ٹول کے بارے میں ہم سیکھیں گے اس کا نام ہے گروپ سیلیکشن ٹول تو اس ٹول کو سیکھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن کرا دوں ٹول کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اڈوبی سٹیٹر کے اندر جب ایک سے زیادہ جو ہمارے اپجیکٹ ہوتے ہیں یا ڈیزائن ہوتے ہیں شیپ ہوتے ہیں ان کو جب گروپ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا پھر وہ اکٹھے ہی موو کرتے ہیں لیکن اگر گروپ کرنے کے بعد ہمیں اپنی وہ جو گروپ میں شیپ ہیں ان کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہو ان کو اجسٹ کرنا ہو یا پھر اسے گروپ کے اندر ہی موو کرنا ہو تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں گروپ سیلیکشن ٹول اس سے یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو پہلے اپنے ایک اپجیکٹ کا گروپ نایا ہوئے اسے انگروپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جسٹ آپ اسی ٹول کی مدد سے اپنے وہ اپجیکٹ کو گروپ کے اندر رکھتے ہوئے ہی ان کے اندر چینجنگ کر سکتے ہو ان کو اگر موو کرنا ہے موو بھی کر سکتے ہو ایون کہ اگر آپ نے اس گروپ کے اندر ہی کسی اور اپجیکٹ کو بھی انکلیوڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو بہت ہی یوزفول ٹول ہے اکثر جو میں نے یوٹیوب پہ ایک الیسٹیٹر کے کورسز دیکھے ہیں تو ان کے اندر بائیں چانس مجھے یہ نظر آئے کہ زیادہ تر لوگوں نے اس ٹول کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جسٹ سیلیکشن ٹول اینڈ ریکس سیلیکشن ٹول کے بارے میں بتایا ہوا ہے لیکن گروپ سیلیکشن ٹول کے بارے میں اتنا بریفلی نہیں انہوں نے بتایا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کا کورس اچھا نہیں ہے بہت ہی کمال کے کورس پڑھے ہیں یوٹیوب پہ میرا بھی تھوڑا بہت آپ دیکھ سو چکے ہیں کس طرح کا کورس ہے تو کیونکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو اس کے کمی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کمی تو رہے گی سب سے رہ رہی ہے تو میرے سے بھی ریک لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تو کم جو ہے وہ کمی جو ہے اور دوسرے آپ لوگوں کے تاون کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ کمنٹس میں بتایا کریں کہیں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی یا پھر اگر آپ کوئی چاہتے ہو کہ اس ٹول کے بارے میں ذرا اور ڈیٹیل سے بتائیں تو میں ڈیفنیٹلی آپ کی جو کمنٹس ہوں گے اس کے مطابق آپ کو ویڈیو پروائیٹ کیا کروں گا تو جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو چلتے ہیں کمپیٹر کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا جو گروپ سیلیکشن ٹول ہے اس کو یوزر کر سکتے ہیں تو اوکے جی فرسٹ آف ہال یہاں پہ ہمیں ایک نیو آرٹ بورڈ لینا پڑے گا تو یہاں سے ہمیں ایک نیو آرٹ بورڈ لیتے ہیں لینڈسکیپ میں اور اس کا جو سائز ہے یہ جو لگا یہی رہنے دیں گے ہم تو یہ ہم نے کریئٹ کر لیا ایک نیو آرٹ بورڈ تو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لیکن یہاں پہ آپ پھر دیکھئے گا پہلے میں یہاں پہ جو شارٹ کی نہیں نظر آ رہی آپ کو وہ آن کر لوں تو اوکے جی یہاں پہ آپ شارٹ کی ہونے ہیں اگر آپ میں کوئی بھی شارٹ کی یوز کروں گا تو دیفنیٹلی آپ کو یہاں پہ وہ نظر آ جائے گی تو بات کر رہے تھے ہم گروپ سیلیکشن ٹول کے بارے میں تو دیفنیٹلی ہمیں کسی بھی اوبجیکٹ کو گروپ کرنا ہے تو دیفنیٹلی پہلے ہمارے پاس کوئی اوبجیکٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک میں یہاں پہ یہ ایک almost rectangle ہے تھوڑا سا سمجھے کہ اس کے بعد یہاں پہ ایک ellipse draw کر لیتا ہوں and یہاں پہ ایک polygon لے لیتے ہیں just اتنا سا and یہاں پہ ایک اور جو shape ہے وہ لے لیتے ہیں star تو یہاں پہ آپ دیکھو تو چلیں یہ star دو draw ہو گیا تو چلیں central میں remove کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو کچھ ہم نے shape جو ہیں یہ draw کر لی ہیں ان کو میں ایک side پہ کر رہا ہوں اصل میں آپ کو جو چیز دکھاؤں گا بہت ہی آپ کے لیے فیادی مند رہ گی اور بہت ہی زیادہ آپ use بھی کرو گے کیونکہ کافی میں نے یوٹیوبر کا کورس دیکھا ہے اس کے اندر زیادہ تا نے یہ جو group selection tool ہے اس کے بارے میں اتنا detail سے نہیں بتایا ٹھیک ہے یہ میں نے کہہ رہا کہ ان کا کورس اچھا نہیں ہے ان کے کورس بہت اچھے ہیں میرے سے بھی اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ complete نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی missing ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے میرے سے بھی بہت سی چیزیں miss ہو جائیں اچھا یہ shape draw کرنے کے بعد ان کے اندر curl کر لیتے ہیں ویسے مجھے یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں یہ gradient fill ہو گئے چلیں sorry یہ اب select یہاں سے یہ ایک کے اندر ہی color fill ہوتا جا رہا تھا اس کے اندر blue کر لیتے ہیں and جو star ہے یہ yellow کر لیتے ہیں چلیں یہ red کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو group کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے first simple طریقہ just آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے selection tool کو select کریں and ان کو select کر لیں جس جس کو آپ group کرنا چاہتے ہو simply ہم نے اسے select کیا لیکن یہ select کیوں نہیں ہو رہا اس کے بارے میں مجھے نہیں سمجھا رہی ٹھیک ہے یہ اب select کیا اور یہاں پہ object پہ آئیں object پہ آئیں object پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ کو group کی option نظر آئے گی ctrl g اس کی shortcut ہے چاہے تو آپ ctrl g press کرو یہاں پہ object میں آکے یہاں سے group کر دو ٹھیک ہے اسے میں یہاں پہ group کر دیتا ہوں and یہاں پہ آئیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ungroup کی option ہے اسے میں ungroup کر رہا ہوں وہ کیوں کہ یہ اب یہ آپ کو بتاتا ہوں ایک سمپل طریقہ یہاں پہ ہی اگر آپ اپنے جو object ہیں ان کو select کر کے یہاں پہ right click کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو group کی option نظر آ رہی ہے سمپلی آپ یہاں پہ بھی click کرو گے اب آپ کی یہ جو shape ہیں جن کو ہم نے select کر کے group کیا یہ اب ایک ہی group میں آ چکی ہیں even کہ اگر آپ کسی ایک پہ بھی click کر کے ان کا move کرو گے تو یہ complete group جو ہے پکٹھا ہی move ہوگا یہ دیکھیں move اگر آپ یہاں سے drag selection tool کی مدد سے بھی کرنا چاہو تو یہ دیکھو آپ کر سکتے ہو لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں group selection tool کے بارے میں اچھا یہ دیکھیں تو یہ for example ہم نے ایک group create کر لیا ہے اور یہاں پہ اسے ایک side پہ رکھتی ہے اسے میں تھوڑا سا side میں چھوٹا کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اسی group کے اندر کسی object کو move کرنا ہے for example یہ star ہے تو یہ rectangle کے زیادہ قریب ہے میں اسے تھوڑا سا polygon کی side پہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو دو طریقے ہیں first یوں ہے ungroup کریں اسے adjust کر لیں اپنی مرضی سے جس جگہ پہ آپ اسے رکھنا چاہتے ہو and again اس کو سارے کو select کریں and group کر دیں ٹھیک ہے یہ تو ایک طریقہ i think آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا لیکن یہاں پہ ہم نے tool جو use کرنے وہ کرنے group selection tool کہ یہ کس لئے ادھر رکھا ہوئے اس کا کیا مقصد ہے واپس آتے ہیں یہ دیکھیں تو اب بھی آپ کو یہ group ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو میں move کرتا ہوں unslect کر کے fit select کرتا ہوں دیکھیں اکٹھا group ہی move ہو رہا ہے اب مجھے یہ group کو ungroup نہیں کرنا میں اسی group کے اندر اگر کسی shape کو یا پھر کوئی بھی اگر آپ نے کوئی design create کیا اس کے کسی ایک part کو آپ نے move کرنے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں group selection tool کو یہاں پہ آپ نے پہلے selection tool پہ ہی رہنے اور اپنے کی بورڈ سے control ڈی پریس کار لینا control ڈی پریس کر سکتے ہو یہاں پہ اگر آپ یہ type میں آئیں یہاں پہ type پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گی i think type میں نہیں ہے کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے اچھا object میں object میں آئیں first option ہے transform transform پہ آئیں تو سارڈ میں آپ کے سامنے ایک یہ مزید menu open ہوگا اس کے اندر first پہ جو option دی ہے control ڈی کی دیئی ہے transform again ٹھیک ہے چاہے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو چاہے control ڈی پریس کر سکتے ہو میں یہاں سے select کر رہا ہوں یہ دیکھیں اسے select کرنے سے پہلے میں ایک دفع پھر آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا جو یہ shape ہیں ان کو ہم نے group میں رکھا ہوا ہے ungroup نہیں کیا object پہ آتا ہوں transform پہ and then transform again اب میں یہاں سے کیا کر رہا ہوں یہاں سے group selection tool لے رہا ہوں ٹھیک ہے group selection tool لے لیا ہم نے اب یہاں پہ دیکھیں تو میں for example یہ star کو کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ just ہمارا جو stroll واری shape ہے just اس میں star کو ہی select کیا ہے اور اب میں اسے اپنی مرضی سے یہاں پہ رکھوں مطلب even کہ کسی بھی shape کو ساری shape جو ہیں ان کو آپ again adjust کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے اپنی مرضی سے ان کو رکھیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ for example میں یہاں پہ star کو center میں رکھنا چاہتا ہوں اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں and polygon کو یہاں پہ bottom right side پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے تو عجیب سا ہو گیا مطلب بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ آپ group کے اندر ہی اپنے object جو ہیں موو کر سکتے ہیں اب میں again آتا ہوں selection tool پہ ٹھیک ہے اب میں ان کو select کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ complete جو ہم نے چاروں object کو use کر کے group نہ ہے تھا وہ دیکھیں تو ویسے کا ویسا ہی آپ کو نظر آئے گا group کے اندر ہی ساری shape ہیں یہ دیکھو ابھی میں move کرتا ہوں تو ایک ساتھ ہی move ہو رہی ہیں پھر میں ایک دفعہ آپ کو example دے رہتا ہوں تا کہ آپ کا جو mind ہے وہ زیادہ clear ہو جائے object پہ آئیں گے first of all تو کیا کرنا ہی ان کو ungroup میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں تو ungroup ہے ٹھیک ہے اب ان کو میں select کر کے ان کو group کر رہا ہوں یہ ہم نے group کر لیا ہے اب ہم آئیں گے اچھا یہاں پہ یاد رکھ رہا ہے جب آپ نے object پہ آپ کے دیکھیں تو اب unnable ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے اس group کو select کرنا ہے پہلے selection tool یہاں سے selected ہوگا آپ کا and یہاں پہ جو آپ کا group ہے اسے بھی آپ نے selection tool کی مدد سے select کر لینا ہے then آپ نے آنے object پہ object پہ آئیں گے آپ دیکھیں تو transform والی option آنے بھل ہے یہاں سے transform again میں آئیں گے یہاں پھر اس کی shortcut control ڈ ہے آپ اسے بھی use میں لے سکتے ہو یہاں پہ میں control ڈ کو پرس کر رہا ہوں اب میں یہاں سے group selection tool select کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو میں کسی بھی اپنی جو object ہے shape ہے یہاں پھر کوئی بھی یا اپنے کوئی image بھی ہو سکتی ہے تو اسے آپ separately move کر سکتے ہو اپنے group کے اندر رہتے ہوئی یہاں آپ کا group پی ہے جب تک آپ نے یہاں پہ group selection tool select کی ہے اس وقت تک آپ اسے اپنی مرضی سے modify کر سکتے ہو just کر سکتے ہو range کر سکتے ہو اپنی جو shape ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اب جب میں یہاں پہ اسے selection tool پہ واپس آ جاؤں گا اب دیکھیں تو میں دوبارہ ایک shape کو select کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہو complete group select ہو رہے تو اوکے ویورز یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے group selection tool کو کس طرح use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سکھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس tool کو use کرنے کا طریقہ پتا چل گیا ہوگا اور اگر آپ کو کہیں پہ difficulty پیش آتی ہے اس tool سے related یا پھر اس سے جو previous ہم نے classes اپلوڈ کی ہیں ان سے related کوئی problem پیش آتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور اگر آپ لوگ ابھی تاک ہمارے چینل پہ new ہیں اور ابھی تاک اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو قائم بھی subscribe کریں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو نہ صرف elicitor بلکہ coraldra ms office اس کے علاوہ جو ویڈیو ڈیٹنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ آنے والے وقت میں سکھائے جائے گی تو اوکے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ سمجھے چیزیوں سمجھے سمجھے شکریہ نیکس نیکس ح ه موسیقی سمجھے